وہ محبت جب اس کے وجود سے آنے شروع ہوتی ہے مرشد لاوے جاد پرمدی تان جمع دودپانی جب اس کے اندر بھی وہ برکت ہوتی ہے اس کے باہر بھی برکت ہوتی ہے اس کے اندر بھی محبت ہوتی ہے اس کے باہر بھی محبت ہوتی ہے اس کے افعال بھی محبت بن جاتے ہیں اس کے اقوال بھی محبت بن جاتے ہیں اور اسی لئے سلطان العارفین حضرت سلطان باہر عمد اللہ علیہ آپ جب تصوف کے لفظ کی آپ وضاحت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جانو یہ سمجھو تو سہی کہ تصوف ہے کیا تصوف کو آپ فاتح عالم قرار دیتے ہیں جس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں محبت فاتح عالم حضرت سلطان باہدہ مطلع علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے سمجھا ہے تم نے کہ تصوف کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے چار حروف ہیں تے سواد واو اور فے تے سے کیا بنتا ہے سواد سے کیا بنتا ہے واو سے کیا مراد ہے اور فے سے کیا مراد ہے آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی تے سے مراد ہے تقوی اور تصرف اور تصوف کی سواد سے مراد ہے صدق اور صراط مستقیم اور تصوف کی واو سے مراد ہے وفا اللہ کے دین سے اور تصفف کی فیصل مراد یہ ہے کہ یہ تصفف فتح القلوب ہے یہ دلوں کو فتح کرنے والا ہے اور دلوں کو محبت کے ذریعے فتح کیا جا سکتا ہے تشدد کے ذریعے نہیں محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں صوفیاء کا طریق یہ محبت کا طریق تھا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہاں تو باہو جنا کھو پریم دے جتے ہوں کہ میں ان کے اوپر قربان ہو جاؤں کہ جنہوں نے پریم کے کھو گیڑے ہیں پریم کے کھو انہوں نے چلائے ہیں یہ کھو جتنا یہ پنجابی کا ایک خاص لفظ ہے سرائکی میں مروج ہے کہ یہ ابھی تک مروج رہا ہے جہاں پہ ابھی بھی بجلی نہیں پہنچی وہاں پہ وہ بیلوں کے ذریعے کونیں چلائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کھو جتنا اور وہ کونیں اس طریقے سے چلایا جاتا تھا کہ کونیں کھوڑ کر ایک بڑا سا چرخہ نما ایک پیہ اس کے اندر لگا دیا جاتا تھا اور رسیوں کے ساتھ لوہے یا مٹی کے برتن باندھ کر اس پیہ کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں اور اس کی ایک طرف بیل بھی چلتا ہے گھوڑے بھی چلائے جاتے تھے اور پہلوانوں کی پریکٹس تو یہ ہوتی تھی یا جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ خود اس کونیں کو چلاتے تھے تو جب وہ اس کونیں کو چلاتے ہیں جسے ہم گیڑنا کہتے ہیں وہ اس کو جب گیڑتے تھے تو اس چکر سے وہ پیہ کے اوپر لٹکے ہوئے وہ مٹی اور لوہے کے برتن وہ پانی کے اندر جاتے جب وہ اوپر آتے تو ان میں پانی ہوتا اور اس کے نیچے انہوں نے مٹی یا لکڑی یا لوہے کا وہ ایک چادر بچھائی ہوتی تھی جس سے وہ پانی اس میں گر کے کونیں سے باہر کھیتوں میں جاتا تھا ہوز میں جاتا تھا اس کو کہتے ہیں کھو جتنا کونیں چلانا آپ فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہا تو با ہوں جنا کھو پریمد جتے ہوں کہ آدمی کا جو یہ وجود ہے آدمی کا یہ وجود کونیں کی ماند ہے آدمی کا یہ وجود کونیں کی ماند ہے اور اس کونیں کے اندر پانی کس چیز کا پایا جاتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ وجود ترے وے چشیری روغندار سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تانجمیں دودھ پانی کہ اس کے اندر وہ پرم کا پانی پایا جاتا ہے محبت کا پانی پایا جاتا ہے یہ جو دل ہے یہ محبت کا مرکز ہے اور جب آدمی اپنی سانسوں کے ذریعے اس کونے کو چلاتا ہے اس کی سانس اندر جاتی ہے تو بھی ذکر اللہ میں جاتی ہے باہر آتی ہے تو بھی ذکر اللہ میں آتی ہے اور یہ چرخاں یہ بیہ جب وہ اپنی سانسوں کا چلاتا ہے اس کے وجود سے محبت نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ محبت جب اس کے وجود سے آنے شروع ہوتی ہے مرشد لاوے جاگ پرم دی تانجمیں دودھ پانی جب اس کے اندر بھی وہ برکت ہوتی ہے اس کے باہر بھی برکت ہوتی ہے اس کے اندر بھی محبت ہوتی ہے اس کے باہر بھی محبت ہوتی ہے اس کے افعال بھی محبت بن جاتے ہیں اس کے اقوال بھی محبت بن جاتے ہیں اس کے عامال بھی محبت بن جاتے ہیں اس کی گفتار بھی محبت بن جاتی ہے اس کا کردار بھی محبت بن جاتا ہے اس کی رفتار بھی محبت بن جاتی ہے اس کا ہر ہر لفظ اس کا ہر ہر عمل اس کا ہر ہر فکر کا گوشہ وہ تمام چیزیں محبت کے اندر بن جاتی ہیں اور اس کی محبت کے یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے اندر بیٹھتے والے وہ تشدد سے پاک ہو جاتے ہیں محبت کے پیکر بن جاتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں جس چیز کی بنیاد بھی رکھتے ہیں وہ تمام بنیاد محبت کے اوپر استوار ہوتی ہیں اسی لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہاں تو باہو جنا خوب ریم دے جتے ہوں ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہاں تو باہو جنا عشق جوانی چڑھیا ہوں میں قربان تنہاں تو باہو جنا عشق جوانی چڑھیا ہوں یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لے کے اب تک کہ جتنے بھی صوفیانہ صلاح صلح آئے ہیں اور جتنے بھی صوفی مفکرین آئے ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تمام فقراء کا مطالعہ کریں ان تمام نے سب سے زیادہ جس چیز پہ بحث کی ہے وہ وجود انسان ہے صوفیاء کے ہاں سب سے زیادہ جو بحث پائی جاتی ہے وہ انسان اور انسانیت اور وجود انسان کی روح انسان کی قلب انسانی کی پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ انسان کے وجود کے ساتھ انسان کی عظمت کے ساتھ انسان کی رفعت کے ساتھ انسان کی تقریم کے ساتھ انسان کے وقار کے ساتھ انسان کے تقدس کے ساتھ انسان کے شرف خلافت کے ساتھ ان صوفیاء کو رومینس تھا ان کو محبت تھی وہ انسان سے انسانیت سے محبت کرتے تھے انسان کے تاج خلافت سے محبت کرتے تھے کہ جو اللہ نے اس کے سر پہ اسے عطا کیا ہے وہ یہ وراثت تھی انسان کی یہ زمین یہ کائنات انسان کی وراثت ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میری زمین کے وارث میرے بندے ہیں میرے نیک بندے ہیں اس لیے صوفیاء کو انسانیت سے رومینس تھا محبت تھی عشق تھا